صبح صبح اگر آپ وہی کھانے سے ہو گئے ہیں بھور تو آپ یہ والی جو ریسپی ہے نا ضرور ٹرائے کرنا گائز بہت ہی یونک ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے کیونکہ اس میں بلکل بھی آئل کا یوز نہیں ہوگا پھر بھی یہ جو ریسپی ہے نا آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے آج کی جو میری ریسپی ہے نا بہت ہی ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پانچ سے چھے ابلے ہوئے آلو چاہیے جسے میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا ہے اور اس کی جو چھلکے کو ہے نا میں نے اس کو چھیل لیا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم پتلا والا گریٹر لیں گے اگر آپ کے پاس پتلا والا نہ ہو تو آپ کوئی بھی گریٹر لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ جو آلو ہوتا ہے نا اس میں کٹلیا نہیں بنتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اس کو گریٹ کر لینا ہے آپ میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں وہ آپ کی ایک شپر ہے اس کے بعد اس میں ہم سوادنوسا نمک ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ایک چمچے قریب چلی فلیکس ڈالیں گے آپ اس کی جگہ ہری مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے نہیں بنا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک چمچے قریب دھنیا پوڈر ڈال دیں اور اس کے بعد یہاں پر آدھا چمچ کے قریب گرم مسالہ ڈال دیں اس کے بعد اس میں ہم چٹ پٹے فلور کے لیے چاٹ مسالہ آدھا چمچ کے قریب چالیں گے اور پھر ایک چمچ بھر کر ہم یہاں پر کسوری میتھی ڈالیں گے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان سب کو کافی اچھے سے بلانا ہے آپ چاہے تو اس میں ہری دھنیا کا بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا آپ چاہے تو اس میں ہرا دنیا کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے جو مسالے کا جو فلیور ہے وہ دو گناہ بڑھ جائے گا یہ ہم نے کافی اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر چار یہاں پر وائٹ بریٹ کی سلائسز لیا ہے آپ چاہے تو براؤن بریٹ یا آٹا بریٹ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس پہ ہے میں نے یہاں پر وائٹ بریٹ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے پانیر کے کچھ سلائسز لیا ہے جو اس کو میں نے چاکور آکار میں کٹ کر لیا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ اور ہمارے سینڈوچ کا ٹیسٹ بہت ہی نکھر کے آنے والا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی بھی بننے والا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیچپ لگانا ہے آپ چاہے تو اس میں پیجا سوس بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا میرے پاس کیچپ تھا اس لیے میں نے یہاں پر کیچپ کا یوز کیا ہے اور اس کی جگہ آپ ایک جگہ آپ یہاں پر چلی سوس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک جگہ آپ یہاں پر ٹیمیٹو سوس اور ایک جگہ چلی سوس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ ہے کافی نکھر کے آئے گا اس کے پاس جو ہم بھی مسالہ تیار کر کے رکھا ہے اس کو ڈال دیں گے اس طرح سے ہم فیلا دیں گے کافی اچھے سے چاروں طرف ہمیں ان سب کو فیلا دینا ہے اس طرح سے فیلا دیں اور جو بیڈ بیڈ کے دوسرا سلائس تھا اس میں بھی ہمیں ایک چمچ بھر کر کافی اچھے سے ہمیں ان سب کو مسالوں کو فیلا دینا ہے اس طرح سے آپ ان مسالوں کو فیلا دیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں کی جو ہم نے پنیر کے سلائسز کٹ کر کے رکھے تھے ان کو اس طرح سے بیچ میں ٹال دینا ہے اس طرح سے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا دیکھنے سے جتنا اچھا ہے نا اتنا ٹیسٹی بھی لگنے والا ہے آپ ایک پر ضرور اس طرح سے بنا کر دیکھیں آپ کو بہت ہی اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا بیچ بھی نکالیں گے اس طرح سے کافی اچھے سے بریڈ بے سوسس کو ہم سپریٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے آلو مسالہ تیار کر کے رکھا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے ہم اسے دونوں بریڈ کے سلائسز میں ہمیں سپریٹ کر لینا ہے اس طرح سے سپریٹ کر لیں اور اس کے بعد جو پنیر کے سلائسز ہم نے کٹ کر کے رکھیں اوپر سے ہمیں اس طرح سے لگا دینا ہے اور یہ اس طرح سے کور کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارا دونوں سینوچ بن کے ریڈی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں یہاں پر ٹوستر کا یوز کر رہی ہوں یہ میرا کافی پرانا ٹوستر ہے اس لئے تھوڑا سا اس کا کلر چلا گیا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹوستر نہ ہو تو پلکل بھی ٹینچن نہ لیجئے کیونکہ آپ اس کی جگہ آپ تاوی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے میں یہاں پر بٹر کا یوز کیا ہے اس طرح سے آپ اس طرح کو تھوڑا سا گریز کر دیں تاکہ جو ہمارا ہمارا جو سینوچ ہے نا وہ کافی ہلڈی میں اس پر بلکل بھی آپ کو آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح سے کافی ٹیسٹی لگتا ہے اس کو کور نہیں کرنا ہے اور اسے ہمیں پانچ منٹ تک کافی اچھے سے ہمیں روست کرنا ہے یہ ہمارا جو سینوچ ہے کافی اچھے سے روست ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سینوچ ہے دیکھنے میں ہی کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اس کا لکی بہت ٹیسٹی ہے تو سوچئے کہ کھانے میں کتنا ٹیسٹی ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس طرح سے یہ ہمارا پانیر سینوچ بن کے ریڈی ہے آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا یہ ریسیپی کیونکہ اس میں بلکل بھی آئل کا یوز نہیں ہوا ہے جو ہیلڈی کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بلکل بیس رہی ہے آپ بچوں کو بھی دیجئے کافی اس میں بل آفشن ہے اس میں کیا ہے نا کہ پانیر ہے کافی اس میں ہیلڈی فوڈ ہے آپ ان کو آرام سے کھلا سکتے تو گائز ویڈیو چلے گے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں گے ملتے ہیں اسی طرح سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیانے کے تب تک لیں رہ دی رہ دی